بولی وڈ کے دبنگ بھائی جان سلمان خان جتنا بولی وڈ میں اپنی ایکٹنگ کے لیے جانے جاتے ہیں اتنا ہی اپنی پرسنل لائف سے جڑی اور اپنے بیانوں سے جڑی کانٹروورسیز کو لے کر بھی جانے جاتے ہیں اب انیتہ سلمان خان ہمیشہ کسی نہ کسی بھی بات اور کانٹروورسی میں فسے رہتے ہیں سلمان خان پر کئی بار ان کے بیانوں کو لے کر شکایت اور کیس بھی ترچ کرائے گئے ہیں آج ہم سلمان سے جڑی ایک ایسی ہی کانٹروورسی کے بارے میں بات کریں گے جسے لے کر سلمان کی چوترفہ آلوشنہ کی گئی تھی راشتریہ مہیلہ آیوک تک یہ معاملہ پہنچ گیا تھا لیکن پھر بھی سلمان نے اس بیان کو لے کر معافی نہیں مانگی تھی دراصل دوہجار سولہ میں آئی فلم سلطان کے پرموشن کے دوران سلمان نے ریپ پیڑتا جیسے گمپیر شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے ایسی بات کہی تھی جس پر مہیلہ آیوک نے سلمان کو نوٹس پھیجا تھا آج ہم آپ کو بلائیں گے کیا ہے یہ پوری بات سلطان فلم کی شیوٹنگ کے دوران کا قصہ شیئر کرتے ہوئے سلمان خان نے کہا تھا سلطان کے کشتی والے سین کی شیوٹنگ کے بعد اتنی تھکان ہوتی تھی کہ میں جب چل کر اکھاڑے سے باہر آتا تو میں اصل میں ایک ریپ پیڑتا جیسا محسوس کرتا تھا یہ سب میرے لیے بہت ہارت تھا میں قدم آگے نہیں بڑھا سکتا تھا حالانکہ سلمان نے اس بات کو کہنے کے فوراں بات کہا تھا کہ انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا پر وہی بات ہے کہ اب بستائے ہوت گیا جب چڑیا چک گئی کھیت کیونکہ اس کے بعد محلہ آئیوگ نے سلمان خان کو ایک نوٹس پھیجا تھا باوجود اس کے سلمان نے معافی نہیں مانگی سلمان خان نے کہا تھا چھے گھنٹے کی شیوٹنگ کے دوران مجھے بہت زیادہ ویٹ اٹھانا پڑتا تھا دھکتا دینا پڑتا تھا یہ سب کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا مجھے رنگ میں ایک سو بیس کلو کے ایک ہی شخص کو دس بار الگ الگ طریقوں سے اٹھا کر پٹکنی دینی ہوتی تھی یہ سب کرنا ان کے لیے بہت زیادہ ہارڈ ہو گیا تھا میں کئی بار خود میدان میں گر جاتا تھا کھاڑے والی سین کی شیوٹنگ کے بعد جب میں باہر نکلتا تو ایک ریپ پڑتا کی شکار محلہ کی طرح محسوس کرتا تھا مجھے ایسا لگتا ہے جو میں نے ابھی کہا وہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا سلمان خان کے اس بیان پر آمیر خان سے لے کر کنگنا رنوٹ تک نے ان کی علوشنہ کی تھی مسٹر پرفیکشنسٹ آمیر خان نے کہا تھا مجھے میڈیا ریپورٹ سے سلمان کے کمنٹ کے بارے میں پتا چلا ہے جس میں کہا گیا ہے انہوں نے ایسی بات کہی ہے مجھے لگتا ہے کہ سلمان نے جو کہا وہ کافی دربھا کے پونڈ اور ارس امبیدن شیل تھا کنگنا رنوٹ نے کہا تھا ایسا کچھ کہنا بہت زیادہ بھیانک اور ارس امبیدن شیل ہے ہمیں اس مانسکتہ کا سمرتن نہیں کرنا چاہیے جہاں میں ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں ایک سماج کے روپ میں ہمیں جمعیداری لینی ہوگی اور ایک جٹ رہنا ہوگا یا پودے سماج کے لیے اپمان ہیں نہ کی ایک ویختی کے لیے سلمان خان کے اس بیان کے بعد ہریانہ کی حصار کی گینگری پیڈیتا ابنیتا نے دس کروڑ روپے کی شتیپورتی مناوجے کے لیے مانگی تھی پیڈیتا نے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ سے جریے سلمان خان کو نوٹس بیجا تھا ری پیڈیتا کا کہنا تھا کہ سلمان خان کی ساروزن اکتپڑی کی مانہانی ہوئی اور چھوی دھومل ہوئی ہے پیڈیتا نے کہا تھا کہ ابنیتا کے بیان سے وہ بہت دکھی ہیں اور وہ مانسک اور شاریلک آگھات سے کچھ رہی ہیں اسی کے ساتھ ابھی کے لیے ہماری سپورٹ میں شرکت نہ ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو کو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور جھڑے رہے ہماری چینل نیکس نائن لائس کے ساتھ تھنے بات